دیکھ رہا ہے آپ میں ہوں آپ کے ساتھ پرشاند کٹارے اور بولٹن کی شروعات بے میترہ سے آئی خبر کے ساتھ جہاں کوئے میں زہریلی گیس کا رساؤ ہو گیا اور زہریلی گیس کے رساؤ کی وجہ سے اس کی چپیٹ میں آنے سے تین لوگوں کی موت ہو گئی کوئے کے اندر موٹر پمپ کو نکالنے کے لیے تینوں اترے تھے اور بچانے گیا تیسرا یوک بھی چپیٹ میں آ گیا یعنی پہلے دو لوگ موٹر پمپ نکالنے کے لیے اترے تھے اور اس کے بعد جب کچھ آشنگ کا لگی تب تیسرا شخص بھی بچانے کے لیے اترہ اور آخرکار تیسرے کی بھی موت ہو گئی زہریلی گیس کی وجہ سے موگے پر تحصیل دار اور ادھیکاری بھی پہنچے ہوئے ہیں ساتھی دراصل شیطر کے چندنوں تھانا کوئاں گاؤں کی یہ گھٹنا ہے تو بہت ہی پردہ ویدارہ کی یہ گھٹنا ہے بیمیترہ میں اور اس سے پہلے حالی میں گھٹنا اور اسی طرح کی سامنے آئی تھی اور اب بیمیترہ میں اس طرح کا آتصہ پیش آیا ہے جہاں کوئے میں زہریلی گیس کے رساؤ کی وجہ سے تین لوگوں کی موت ہو گئی ہے کوئے کے اندر لگے موٹر پمپ کو نکالنے کے لیے پہلے دو لوگ اترے تھے اور جب کچھ آشنگ کا نظر آئی تب تیسرا شخص بھی انہیں بچانے کے لیے اترا اور اس نے بھی دم تھوڑ دیا نیوزیٹین سمواد آتا پرشانت شرمہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں یہ واقعی ہردہ ویدارک ہے کیا بتا رہے ہیں جو جانکار ہیں جو سوابھاوے کے کچھ اور لوگ بھی وہاں پر رہے ہوں گے اس گھٹنا کے بارے میں پرشانت یہ نشید اپسے ایک دن دہلا دینے والی گھٹنا ہے اور جس طرح گھٹنا نکل کر سامنے یہ اس نے ننو سانا شہسر کے کونہ گاؤں کا ہے جہاں ایک کونہ میں جو موٹر پمپ لگا تھا چونکہ باریس کا سیجن ہا اور باریس کا سیجن میں کونہ لبالب ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے اپنے موٹر پمپ کو سرکشت باہر نکالنے کے لیے یہ کسان کونہ میں اترے ہوئے تھے اور جب کونہ میں یہ نکالنے کے لیے نکلے اور جو کنیکشن تھا اسے کبھر کرنے کے لیے اترے تھے وہ زوران ان دونوں کسانوں کی موت ہو گئی وہیں جب ایک پاس میں ایک ویکتی اور تھا جس نے ان کی آواز سنی اس کے بعد وہ وہاں موکے پر پہنچا آننگ خانان میں ان کو باہر نکالنے کے لیے وہ بھی پوئے موٹر ہے لیکن تینوں یوکوں کی جو موت ہے وہ پوئے میں ہو گئی ہے وہیں گھٹنا کے تتکال بات جب چندنوک خانا کے جو پی آئی ہے ان کو جان کری دی گئی ہے اس کے بعد جو نو اگر تحصیل دار ہے وہ موکے پر پہنچے ہیں اور ریسٹیو کرنے کے پریاس کیا جائے چونکہ جس طرح گیس کا رساب ہوا ہے وہیں کے پاس جانے سے ہر کوئی بچ رہے کوئی بھی رسک نہیں لے رہا ہے لیکن ایسے ہاتھ سے پہلے بھی ہوئے ہیں باوضود اتنی بڑی لاپروہی کیسے ہو گئی جو نشطر سے یہ جو گھٹنا گھٹی ہے کہیں نہ کہیں لاپروہی یہ حاصل ہوا ہے کیونکہ گاؤں کے لوگ کو زیادہ جانکاری رہتی نہیں ہے لیکن نمبے میں طرح علاقے میں اس طرح کی دوسری تیسری گھٹنا ہے وہیں جو پرساسند کے ادھکاری پہنچے ہیں وہ بھیلائی اسے ریسٹیو ٹیم کے آنے کے انتیجار کر رہے ہیں کیونکہ جیسے ہی ریسٹیو ٹیم آئے گی تو جو تینوں سو کھوئے میں ہیں انہیں باہر نکالا جا سکے گا تو کہیں نہ کہیں جو جانتا ہے لوگوں کو جانکاری نہیں ہے کہ جو کھوئے ہیں کچھے کھوئے ہیں یہ جو کھوئے ہیں جہاں یہ گھٹنا گھٹا ہے یہ کھیت میں کچھا کھوئے ہیں جہاں اس طرح کا رساہ ہوا ہے اور اس پر گھٹنا نے تین لوگوں کی جان لے لی ہے شکریہ آپ کا دھنواد جانکاری کے لیے اور اب آگے بڑھیں گے کانکیر سے بڑی خبر ہے جہاں کیسو کوڈی ندی میں بڑا حادثہ ٹل گیا فانتی ندی میں ٹریکٹر اپھنس گیا لوگوں نے تیر کر اپنی جان بچائی بھاری بارش کے کارن چھتیس سے زیادہ گاؤں ٹاپو میں تبدیل ہو گئے ہیں لگاتار بارشے سے جن جیون بھی اس طرح ہو گیا ہے چھپن گھمٹیوں میں گھٹنے بھر پانی جا پہنچا ہے دکانداروں نے بھی چکا جام کیا گھر میں پانی جا گھوسا دکانداروں نے اس کے بعد پردرشن کیا اپنے بڑا دیں ٹرائیول کولونی بھی جل مگنم ہو گئی گھر میں بھی پوری طرح سے پانی گھوس گیا یہ تصویریں دیکھئے آپ یہ تصویریں کانکیر سے جہاں ایک ٹریکٹر پوری طرح سے پانی میں ڈوبا ہوا نظر آیا تو کانکیر میں بارشے سے جن جیون ویست ہو گیا ہے یہاں سڑک کنارے دکانوں میں گھٹنے بھر پانی بھر گیا ہے جس کو لے کر دکانداروں نے چکا جام کیا وہیں ٹرائیول کولونی میں گھروں میں بھی پانی بھر گیا ہے اور نیوزیٹین سموات داتا کھم نارنڈ شرمہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں کھم نارنڈ کانکیر میں واقعی حالات بہت بتر ہو گئے ہیں بارش کی بات گھروں میں بہت ساری جگہ کولونیوں میں پانی بھر گیا ہے کیا اور جھیل رہے پریشانی لوگ جی دیکھیں کانکیر جیلے میں ایلو ایلٹ جاری ہے اور کانکیر جیلے کے سب ہی اس تھانوں پر بھاری باری جو ہے اس وقت چل رہا ہے اور بھاری باری سے کئی سارے سمسکیائیں اور لوگوں کے جن جیون پر اثر پڑا ہے وہ سب نظر آنے لگے ہیں ویسے ہی ایک جو بڑا حادثہ ہے آج چل گیا کیسوکوڑی ندی پر جو ہے کافی اٹھان پر تھی اور لوگ جو ہے اس ندی کو پار کرنے کا پریاز ٹریکٹر میں بیٹھ کر کر رہے تھے اور اچانک جو ہے ٹریکٹر بیچ ندی میں جا کر پھج گئی لیکن ان گرامیڑوں کو تیرنا آتا تھا اس لیے وہ ندی کو تیر کر جو ہے دوسرے کنارے پر نکل گئے اور اپنی جان بچا لی ہے حالانکہ یہ جو گرامیڑ علاقے ہیں اندرونی علاقے ہیں جہاں پر پول پولیا نہیں بن پا ہے وہاں جو ہے اس پرکار کا جوکیم اٹھانا جو ہے گرامیڑوں کی مجبوری ہوتی ہے کیونکہ کئی آواتشک کاریاں جیسے کوئی بیمار پڑا ہے یا کچھ اور بھی آواتشک جیسے کاریاں ہوتے ہیں اس کے لیے جب باریس کے دنوں میں اس طریقے سے ندی نالے اٹھان میں آتے ہیں تو ان کو جو ہے اس طریقے سے ندی نالے پار کرنا چھیک ہے برکو تو لوگوں کی واقعے پریشانی بڑی ہوئی ہے یہ تصویریں بھی بیان کر رہی ہیں آخر گھر پوری طرح سے جل مگن ہو گئے ہیں کئی جگہ ندی نالوں میں بھی پانی و فان پر ہے شکریہ آپ کا جانکاری کے لیے اور دنتے والا میں لگاتا رو رہی بارش سے کرندل کی نیچلی بستی میں پانی گز گیا لگاتا رو رہی بارش سے جنجیون استویست ہو گیا راحت اور بچاو کارجاری بتا دیں کی پچھلے دنوں این ایم ڈی سی کا ڈیم فوٹنے سے بھاری تباہی ہوئی تھی جس سے لے کر گاہ والوں میں کافی ناراضگی تھی گرامینوں نے این ایم ڈی سی پارت لاپرواہی کا آروپ بھی لگایا تھا لوگوں کے گھروں میں پانی گھس گیا ہے بارڈ میں کئی محلاؤں کو ریسکیو کر کے بچایا گیا ادھر بلودہ بازار میں درچورہ باندھ ٹوٹنے سے گنیش پر گاؤں میں بھی پانی گز گیا گاؤں کے راستے بند ہو گئے اسے میں کئی لوگ پانی میں پھنس گئے پولس کے جوانوں نے کندے پر بیٹھا کر بچوں کو بچایا اس کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے زلا پولس ایس ڈی آر ایف اور نگر سینہ کی ٹیم بچاوکار میں جھوٹی ہوئی ہے سمگا ویقاس کھن کے گنیش پر گاؤں کا ویڈیو ہے اسے تصویریں دیکھ رہے ہیں آپ بچوں کو جو جوان ہیں وہ وہاں سے سرکشت نکالتے ہوئے اور اب بیجاپور کی تصویر بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں بیجاپور کا حال کیا ہے یہ دیکھیں آپ بیجاپور میں بھاری بارش سے ندین آل اوفان پر آ گئے ہیں خطرے کی نشان سے اوپر بہ رہی ہیں ندیاں جل بھراو کے کارن انہ چھ 63 پھر سے بازت ہو گیا ہے بیجاپور کا جگدل پور سے سم پر ٹوڑ گیا ہے اندراوتی ندی کا جل اس طرح بڑھنے سے بہرمگڑ بھی بے حال ہے بہرمگڑ میں پچاس سے زیادہ گھروں میں پانی گھوز گیا ہے بیجاپور بھی پوری طرح سے جل مگھیں ندین آل اوفان پر ہیں اور اب خبر پینڈرا سے پینڈرا میں موسلا دھار بارش کے بعد کئی گاؤں کا سم پرک ٹوڑ گیا ہے سڑک مارک سے اور سڑک پر آپ کو بتا دیں پانی ہی پانی ہے جاوس ندی کا پانی پہلی بار ندی میں باڑھ آئی ہے پورے سبتہ بارش کی سمبھاونا موسم سے بھاگجت آ رہا ہے جانجگی کا حال بھی دیکھ لیجئے آپ جہاں لگاتار بارش سے ہزدیو ندی اوفان پر آ گئی ہے کیرہ جھریہ میں بنے رپٹہ کی اوپر سے تین فٹ تک پانی بہ رہا ہے اور لگاتار پل کی اوپر پانی کا بہاو بنا ہوا ہے اور اب بڑی خبر دلی سے دلی میں نیتی آئیو کی بیٹھک ختم ہو گئی اچھتیز گڑ کے سی ایم سائے بھی بیٹھک میں شامل ہوئے راجے کے وکاس پر چرچا ہوئے نیتی آئیو کی بیٹھک میں سکلڈ بیزڈ ایجوکیشن پر زور دیا گیا ہے اے آئی کو بھی بڑھاوہ ملے گا وکسد بھارت 2047 کا لقش رکھا گیا ہے اور وکسد بھارت کی دشا میں کام ہوگا یہ بڑی خبر ہے دلی سے نیتی آئیو کی بیٹھک ختم ہو گئی ہے چھتیز گڑ کے مکہ منتری بھی بیٹھک میں شامل ہوئے ہیں اور راجے کے وکاس پر چرچا ہوئے ہیں اسکلڈ بیزڈ ایجوکیشن پر زور رہے گا اے آئی کو بھی بڑھاوہ ملے گا وکسد بھارت 2047 کا لقش بھی رکھا گیا ہے وکسد بھارت کی دشا میں بھی کام ہوگا تمام راجیوں کے مکہ منتریوں کے ساتھ نیتی آئیو کی بیٹھک خودان منتری نریندر موڈی یہ بیٹھک لیے اور دیش اور راجیوں کے وکاس پر وشیش طور سے چرچا ہوئی ہے بات چیت ہوئی ہے اور چھتیز گڑ کے مکہ منتری بھی اس بیٹھک میں شامل تھے راجیوں کا کیسے چاہوں مکہ وکاس ہو اس پر زور دیا گیا اس کے علاوہ راجیوں میں بھی سکلڈ بیزڈ ایڈوکیشن پر زور رہے گا نیوز ایٹین سمواد داتا اشرف کازمی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں دلی سے اشرف نیتی آئیو کی مہتپور بیٹھک سوہبہ وک ہے کہ راجیوں کا صحیح یوگ ضروری ہے اور چرچا بھی ہوئی ہے کیسے راجیوں کا بھی وکاس ہو دیش کے ساتھ ساتھ بلکل دیکھئے اگر دیش کو کا وکاس کرنا ہے جو سنکل پردان منتری نے دوہزار سینتالیس تک لیا ہے تو بہت ضروری ہوتا کہ اس میں پردیش کی بھاگیداری بھی ہو کیونکہ اپنا دیش جو ہے پردیشوں سے بنا ہوا ہے اور یہی سنگیر جہاں چاہ بھی ہے پردیش وکسید ہوگا تو دیش وکسید ہوگا تو یہی آج کا مرم رہا یہاں پہ اسی دیشے سے سب ہی دو ہوگا ہے راجیوں کے مکہ منت کی مکہ سحجیب اور چلی شکریہ آپ کا جانکاری کے لیے آگے بڑھیں گے فائی آر کو لے کر بھڑکے رائیپور مہاپا اور اجاز دھیور کا پردیش سرکار پر حملہ سائز سرکار اب دھائے دھائے ہو گئی ہے بی جے پی پر بدنام کرنی کاروپ بھی اجاز دھیور نے لگایا انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے مجھے دھک کا مکی کرتے دیکھا ہے جان بوچ کر مجھے ٹارگیٹ کیا گیا ہے دراصل اجاز دھیور کے خلاف فائی آر درج کی گئی ہے ان کی اوپر فائی آر درجوئے اور اسی کو لے کر اب اجاز دھیور بی جے پی پر عملہ بر ہیں اور وہ بھی لگا رہے ہیں سائز سرکار اب دھائے دھائے ہو گئی ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں اجاز دھیور لگا میرے کو اور اس کے بعد فائی آر میروں پر کی جاری وہ بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے ویڈیو آنے کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کے آئی ٹی سیر کے وہ ویڈیو جاری ہوتا ہے اور ویڈیو جاری ہونے کے بعد پھر پولیس گروائی کرتی ہیں ارے بھئیہ جو لوگ سہر میں اپنات کر رہے ہیں یہ رائیپور اب چاکوپور بن گیا یہ رائیپور نہیں رہا اور جو سائیں سائیں کی سرکار ہے نا وہ ڈھائیں 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 ہو گئی ہے اب سائیں سائیں نہیں ہو رہا سب ڈھائیں 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 بندوق چل رہی ہے تو جن کو اپنات جو کر رہے ہو ان کو پکڑے اپنات کو مجھے بڑا افسوس ہے اور بلاسپور میں ٹیگور چوک سے پرانہ بسسٹینٹ چوک پر نگر نگم نے اتھی کرونا ہٹایا یہاں ایک ہوتل ٹوکیج اور کافی ہاؤس اور بس سرویس کی باؤنڈری اور عوید نرمان ڈھائیں نگم کا بلڈوزر ٹوکیج اور ہوتل کی باؤنڈری اور دکانوں پر چلایا گیا ان کے سنچالکوں نے ہنگامہ اور ویباد بھی شروع کیا ادھیکاریوں نے انہیں نگم اور راجس پر ویباد کے کاغذات اور نقشے بھی دکھائے اس کے بعد بھی دکاندار سی مانکن کی مانگ کرنے لگے چار گھنٹوں کے اندر نگم نے رسوکداروں کے بیجا قبضہ اٹھانے کے ساتھ ہی کئی عوید دکانیں بھی ڈھا دیں یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں آپ عوید نرمان پر بلاسپور میں خاص طور سے کاروائی چل رہی ہے چاہے دکان ہو مول ہو ان کے سامنے جو بھی عوید نرمان ہے اسے ہٹایا جا رہا ہے اور اب خبر کوردھا سے کوردھا میں محلہ نقسلی نے آتم سمرپنڈ کر دیا تیرے لاکی نامی نقسلی محلہ نے سرنڈر کیا ہے اس پی ڈاکٹر ابیشیق پلو کے سامنے آتم سمرپنڈ کیا تیرے لاکی نامی نقسلی رنیتہ اور ہڈمے کوبامی نے سرنڈر کر دیا ہے یہ بڑی سفلتہ کہہ جائے گی پولیس کے لیے تیرے لاکی نقسلی نے سرنڈر کیا ہے آتم سمرپنڈ کیا ہے اور آتم سمرپنڈ کرنے والے محلہ نقسلی کا نام رنیتہ اور ہڈمے کوبامی جانا اہم سفلتہ میں رنجیتہ تیرہ لاک کی نامی محلہ نے آج کوردہ پولیس کے سامنے آتم سمرپنڈ کیا ہے ان کے اوپر مدی پردیش میں انیس اپراد اور چھتیسگر میں ابھی ایک اپراد کا پتہ چلا ہے یہ دو ہزار سولہ سے پہلے آٹھ ورسوں سے مہاوادی سنگتھن میں کام کر رہی تھی یہ ان کے پتی پریم ابھی بھی 20 لاکھ کے انعامی ہیں ابھی بھی مہاوادیوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور یہ وکاف سپیشل جنرل کمیٹی میمبر 25 لاکھ کا انعامی اس کے ساتھ کاری کرتی تھی مہاوادی سنگتھن کے کھوکھلے بیجاردھارہ سے سمجھ میں آیا گاہ والوں کے سوچن سے پریشان ہو کر انہوں نے دولیس کے سامنے آتھ ورپن کیا ہے رنجیتہ نے اپیل کیا ہے کہ ان کے پتی پریم بھی مہاواد سنگتھن کو چھوڑے اور آتھ ورپن کریں میں پریم اور وکاف دونوں سے اپیل کرتا ہوں کہ مہاوادی سنگتھن کو چھوڑے اور بستر میں ڈینگو کا پرکوب دیکھنے کو مل رہا ہے شہر اور گرامیڈ علاقوں میں ڈینگو کے سترے مریض ملے ہیں پانچ مریضوں کا ابھی بھی علاج چل رہا ہے باقی مریض ٹھیک ہو کر گھر لوٹ گئے سواستی ویبھاگ اور نگم کی ٹیم گھر گھر دستک دے رہی ہے کلیکٹر نے سواستی ویبھاگ کو الٹ کر دیا ہے اور سواست محکمہ الٹ بھی ہے پانچ مریض ابھی بھی جن کا علاج چل رہا ہے ڈینگو ہمارے پچھلے سال کے بنصور بہت نیانترن میں ہے ہمارے سہر میں ماترہ سترہ کیس سترہ کیس ہیں اور اس میں مکزیمم جو ہے آئی جی ایم پازیٹی والے ہیں ریسینٹ انفیکشن کا اتس چالیس پرشن کی آس پاس ہے اور خبر سکتی سے ہے جہاں زمین ویواد کو لے کر دو پکشوں میں مارپیٹ ہو گئی مارپیٹ کا ویڈیو وائرل ہوا ہے حملے میں ایک ہی وقت کو گمبیر چوٹ بھی آئی ہے چار لوگوں نے مل کر محلہ سے مارپیٹ کی ہے مال خرودہ تھانا شیطر کے چرودی گاؤں کا معاملہ ہے یہ تو یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں آپ مارپیٹ کا یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے سکتی سے یہ تصویریں سامنے آئی ہیں آپس میں کچھ پریوار بھڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کچھ لوگ ڈنڈا لے کر بھی ایک دوسرے پر وار کر رہے ہیں مارپیٹ کا یہ ویڈیو سکتی کا بتایا جا رہا ہے اور حملے میں ایک ہی وقت کو گمبیر چوٹ بھی آئی ہے جبکہ چار لوگوں نے مل کر بتایا جا رہا کی ایک محلہ سے مارپیٹ کی ہے اور دھمتری میں لاکھوں کی چوری کا خلاصہ ہوا ہے کرود میں شکشکہ کے مکان میں چوری کا خلاصہ ہوا ہے جیور بھائی نگدی سہت سات لاکھ سے زیادہ کمال برامد ہوا ہے چوری کے عارف میں رائپر کے تین یوگ گرفتار بھی کر لیے گئیں کرود تھانا شیطر کا معاملہ ہے یہ بڑی خبر دھمتری سے جہاں پر لاکھوں کی چوری کا بڑا خلاصہ ہوا کرود میں شکشکہ کے مکان میں چوری کی واردات انجام دی گئی تھی اور اس کے بعد جیور بائی نگدی سہت سات لاکھ سے زیادہ کمال برامد کیا ہے اور اب خبر مدد پردیش کے کھنڈوا سے کھنڈوا کی انکارش پر میں سادھو کا شب ملا ہے سادھو کا نام فوچی بابا بتایا جا رہا ہے سادھو کے شریر پر چھوٹ کی نشان ہے اتیا کی آشنگ کا جتائی جا رہے ہیں آروپی کو حراست میں دیے جانے کی بھی جانکاری بلی ہے پرکرمہ مارک کا بتایا جا رہا ہے معاملہ باوکے پر پولیس جانچ میں جھٹی ہوئی ہے تو یہ بڑی خبر کھنڈوا کی انکارش پر سے جہاں ایک سادھو کا شب برامد ہوا ہے امیت جیسوال نیوز ایٹین سموات آتا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جانکاری کے ساتھ امیت شریر پر چھوٹ کے بھی نشان ہے یعنی کی ہتیا کی آشنگ کا بھی ہے کیا اور جانکاری پراتمک طور پر جی بلکل ہم اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ یہ جو کھنڈوا کی انکارش پر کا معاملہ ہے اور یہ پورا معاملہ جو ہے پرکرمہ مارک کا بتایا جا رہا ہے اور جس سادھو کا شریر ملا ہے وہ چھتی چھتی ہے اور پراتمک روپ سے یہ ہتیا کا معاملہ ہی لگ رہا ہے پولیس موقع پر پہنچی ہے جاج پرتال کی جاری اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ویکسی کو حراست میں بھی لیا گیا ہے اور اس سے پوچھتاج کی جاری ہے تو جو ماندھاتا دھانا پولیسے وہ سکری ہو گئی ہے جیسے ہی سوچنا ملی لیکن یہ کئی نہ کئی جو ہے یہ سادھو کے ساتھ اس طرح کا کرتی جو ہوا ہے وہ کئی نہ کئی لوگوں کو بہت چوکانے والا بھی ہے درانے والا بھی ہے اس پورے معاملے کی جانچ پرتال کی جاری ہے شکریہ آمیت پوری جانکاری کے لیے اور گریہ آمد میں نیوزیٹین کی خبر کا بڑا اثر ہوا ہے سکول کے پرنسیپل کو نوٹس دیا گیا ہے پانڈوکا گلس سکول کا معاملہ ہے یہ مڈے میل کھانے سے گیارہ چھاتراؤں کی طبیعت بگڑ گئی تھی چار گمبیر چھاتراؤں کو اسپتال میں بھرتی بھی کیا گیا تھا چھوڑا بی ای او نے کارن بطا نوٹس دے دیا ہے اور تین دن میں جواب بھی مانگا گیا ہے نیوزیٹین نے پرمکتا سے یہ خبر دکھائی تھی اور اس کے بعد پرشاسن حرکت میں آیا دراصل کئی چھاتراؤں کی طبیعت ایک ساتھ بگڑ گئی تھی جس میں کئی چھاتراؤں کی طبیعت زیادہ گڑ بڑتی غراب تھی انہیں اسپتال میں بھی بھرتی کرانا پڑا تھا اور اب چھوڑا بی ای او نے کارن بطا نوٹس دیا ہے تین دن میں جواب بھی مانگا گیا اور اگلی خبر کاروک